اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن اور خبر لائیا ہوں پاکستان کی مسلسل گھٹی ہوئی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے پچھلے چار سال پاکستان کی مسلسل ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھتی رہی سن دوزار اٹھارہ میں پاکستان نے ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی تھی تیرہ ارب پچیس کروڑ ڈالرز گئے جبکہ قدرشتہ مالیاتی سال میں ہم نے انیس ارب سینٹیس کروڑ ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی تھی یعنی ہم نے ہر سال چھ ارب ڈالرز کی اضافی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی تھی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات مسلسل گھٹنا شروع ہوئی ہیں اور تیسرا مہینہ ہے کہ ہماری یہ مصنوعات گھٹ رہی ہیں اگر بات کریں نومبر کے مہینے کی تو اس میں پاکستان نے صرف ایک ارب بھیالیس کروڑ ڈالرز کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی جو گلشتہ سال سے انیس فیصد کام ہے پچھلے سال نومبر میں ہم نے ایک ارب چوہتر کروڑ ڈالرز کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی تھی اب حکومت کہتی ہے کہ عالمی سطح پر کسات بزاری ہے ریسیشن ہے اس وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ گھٹ رہی ہیں لیکن اگر ہم بنگلہ دیش پر نظر ڈالیں تو ان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ مسلسل بڑھ رہی ہیں نومبر کی بات کریں تو ایک ماہ میں بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ چھبیس پرشنٹ بڑی ہیں جبکہ ہماری اٹھارہ پرشنٹ انیس پرشنٹ کام ہوئی ہیں دونوں کے لیے حالات تو ایک جیسے ہیں اور دونوں جن مارکٹس پر اپنا سامان بیٹھتے ہیں وہاں پر ریسیشن تو آیا ہوگا تو ہمارے ہاں کیوں اتنا زیادہ فرق پڑھ رہا ہے ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے وہ آگے ڈسکس کریں گے لیکن پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پانچ ماہ کے اندر پاکستان نے یہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی ہیں وہ ہیں سات ارب چواریس کروڑ ڈالرز گزشتہ سال کے پانچ ماہ میں ہم نے سات ارب چھتر کروڑ ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی تھی ہیں منفی چار پرسنٹ ہم نیچے گئے ہیں پانچ ماہ میں جبکہ بنگلہ دیش نے انہی پانچ ماہ کے اندر کرنٹ فسکل یئر میں اٹھارہ ارب تیس کروڑ ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی ہیں پچھلے سال سے اٹھارہ پرسنٹ پانچ ماہ میں زیادہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم نے ریورس گیر لگایا ہے غلط پالیسیز ہماری کون سی ہیں جیسے حکومت تبدیل ہوئی تو روپیہ کابو میں نہیں آرہا جو روپیہ ایک سو اٹھتر روپے فی ڈالر روپے تھا آن وہ دو سو پٹیس روپے فی ڈالر روپے ہیں تقریباً سنتالیس روپے کا فرق آ چکا ہے پھر حکومت نے بجلی اور گیس کے نرخ بڑھا دی گیس تو آویلیبل نہیں ہے بجلی تقریباً اسی پرشنٹ مہنگی ہو گئی ہے تو وائبل نہیں رہا سب سے بڑا ظلم جو بینکوں سے لون لیا ہوا ہے اس کی شرح سود بڑھا کر سولہ پرشنٹ کر دی گئی ہے جو کہ پاکستانی تاریخ کی بلند ترین چرا ہے اب ہمارے کانومسٹ ایک چیز نہیں سمجھتے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل نہیں ہے جہاں پر اگر شرح سود بڑھائیں گے تو مہنگائی کم ہوگی یہ چیز کہاں کارامد ہوتی ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد بینکوں سے پیسے لے کر اپنی ضروریاتی زندگی پوری کرتی ہے جیسے یورپ ہے امریکہ وغیرہ وہاں پر لوگ گاڑیاں گھر موبائل پچوں کی فیسز ہسپتال کے ایکسپینسز سب کچھ بینکوں سے کرز لے کر ادا کرتے ہیں تو جب وہاں پر شرح سود پڑھایا جاتا ہے تو بینکوں سے بارئنگ کم ہوتی ہے ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو آٹومیٹک سپلائی اور ڈیمانڈ کا جگہ پرابر ہو جاتا ہے مہنگائی کم ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں تو لوگوں کی نوے فیصد تعداد کیش پر اپنی کمائی پر ڈیل کرتی ہے تو یہاں پر آپ شرح سود بشک پچاس پرشنڈ لے جائیں جو مہنگائی ہونی ہے وہ ہونی ہے اور ہماری مہنگائی امپورٹڈ چیزوں کی وجہ سے ہے پیٹرولیم ہم امپورٹ کرتے ہیں گیس امپورٹ کرتے ہیں کوئلہ امپورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے چیزیں بنتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں اور ہمیں بغدنا پڑتا ہے ہاں ایک حصہ وہ بھی ہے جو یہاں پر بیٹھے منافع خوروں کی وجہ سے بھی ہے اس کو کابو کرنے میں نہ امران خان کامیابرے نہ موجود حکومت اب پاکستان میں مہنگائی کی شرح تین تیس پین تیس پرشنڈ ہے تو ہم نے شرح سود سولہ فیصد کر دیا ہے جبکہ ترکی میں مہنگائی کی شرح پچاسی پرشنڈ ہے تو وہاں پر شرح سود تو بڑھ کر دو سو پرشنڈ ہونا چاہیے لیکن وہاں پر شرح سود صرف نو فیصد ہے اس سے کیا ثابت ہوا کہ ترکی بھی پاکستان کی طرح ان ممالک میں شمار نہیں ہوتا جہاں پر شرح سود بڑھائیں گے تو مہنگائی کام ہوگی ورنہ وہاں پر جتنی مہنگائی ہے ان کو شرح سود بڑھا کر ٹرائی لینے چاہیے دیں اپس چلتے ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تو پچھلے سال جو ہم نے انیس ارب تینتیس کروڑ ڈالرز کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی تھی اس سال کا ٹارگٹ ٹرکا گیا تھا پچیس ارب ڈالرز کا لیکن ہمیں خدش ہے کہ اس سال چاہید ہم سترہ اٹھارہ ارب ڈالرز سے زائد کی ٹیکسٹائل مصنوات ایکسپورٹ نہ کر پائیں ایٹما کہنا یہ ہے ملک میں جو ٹیکسٹائل ملنے موجود ہیں ان کی اندر جو کپیسٹی ہے سالانہ پچیس ارب ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوات بنا کر ایکسپورٹ کرنے کے پیسٹی ہیں پچھلے دو سالوں میں ایک سو نئی بڑی ٹیکسٹائل ملنے لگ چکی ہیں لیکن وہ اپریشن نہیں ہو سکیں کیونکہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے بچھلی اس قدر مہنگی ہے کہ بنائے نہیں جا سکتی اور خریدی جائے تو کاسٹ پوری نہیں ہوتی اب ان تمام مسائل کے ساتھ حکومت دو ظلم اور بھی کر رہی ہے ایک تو ارب ہار اوپے کا بلکہ کھرب ہار اوپے کا جو ٹیکس ریفنڈ رہتا ہے ہمارے ٹیکسٹائل ملوالوں کا وہ واپس ادا نہیں کیا جا رہا وہاں پر کیش کی کمی واقع ہوئی ہے اور دوسرا ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت ساری چیزیں امپورٹیڈ استعمال ہوتی ہیں مثلا سوئیاں ہمارے ہاں اعلیٰ قوارٹی کی سوئی بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں ہے کیسی بات ہے ہم ایٹم بم بناتے ہیں لیکن جو کمرشل لیول پر سوئیاں استعمال ہوتی ہیں نیڈل ٹیکسٹائل سیکٹر میں وہ امپورٹ کرتے ہیں پھر ہمارے ہاں جینز میں کپڑوں میں لگنے والی زپیں جو ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں اسی طرح بٹن جو ہیں وہ امپورٹ ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے ایل سیاں نہیں کھل رہی امپورٹیڈ چیزیں فسیو نہیں ہیں تو جب وہ چیزیں کلیر ہو کہ فیکٹی میں نہیں آئیں گی پرادکٹ فینش نہیں ہوگی تک سپورٹ کیسے ہوگی یہاں پر ایک بہت بڑا فلاو ہے حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کونسی چیزیں جو پاکستان میں ضروری ہیں اور جن کی امپورٹ کے بعد ہم اس پرادکٹ کو دو تین گناہ مہنگا بیش سکتے ہیں اس امپورٹ کو کھولنا ہوگا اسی طرح جیسے ہم نے کھانے کے تیل کے لیے کھول رکھا ہے اسی طرح جیسے ہم پیٹرولین پرادکٹس کی ایلسیز نہیں رکھتے ان چیزوں کی ایلسیز ہمیں کھولنی ہوں گی جو کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم امپورٹ کر رہے ہیں فوری طور پر تو یہ کرنا ہوگا لیکن مستقبل میں ایک پالیسی بنانی ہوگی کم از کم ایک سو اشیاء کے ایسی لسٹ مرتب کرنی ہوگی جو کہ ہماری انڈسٹری پاکستان منگواتی ہے اس کو یہاں پر ویلیو ایڈ کرتی ہے اور پھر ایکسپورٹ کرتی ہے جیسے زپ بٹن اور دیگر چیزیں پھر اپٹما والوں کو دیگر اداروں کو آفر کرنی چاہیے کہ آپ کو مزید کوئی لون نہیں ملے گا ٹیکسٹائل میں لگانے کے لیے ہاں اگر آپ پاکستان میں نیڈل بنانے کی پاکستان میں زپیں بٹن جیسے چیزیں بنانے کی اور اس طرح کی وہ امپورٹڈ بڑی سو آئٹم بنانے کی فیکٹری لگاتے ہیں تو آپ کو نہ صرف سستہ کرزہ ملے گا بلکہ آپ کو فری اف کاسٹ لینڈ بھی ملے گی یا قسطوں پر لینڈ ملے گی آسان شرائط پر ملے گی سپیش ایکنومک زونز کے ادھر اگر آپ پاکستان اس چیز پر عمل کر لے دو دو تین دن فیکٹریاں اس طرح کی زپیں بنانے کی بٹن بنانے کی اس طرح کی بنائے یقین کیجئے ہمیں بہت بڑا رلیف مل سکتا ہے اس کی ایک مثال کیا ہے دو تین سال پہلے تک یہ جو ایلمونیم کین ہوتے ہیں جس میں بیورجیز اور یہ بوتلیں وغیرہ ڈال کے بکتی ہیں سوفرنگ پاکستان وہ بڑی تعداد میں امپورٹ کیا کرتا تھا لیکن پچھلے دو تین سال میں ہمارے ہاں فیکٹریاں نہیں لگی ہیں ہم اپنی ضرورت کے سارے ایلمونیم کین خود بناتے ہیں اب تو پاکستان ایلمونیم کین کے ایکسپورٹ میں بھی آگیا ہے تو اسی طرح اگرہ ہم ٹارگٹ کریں گے امپورٹ سبسیچوشن کریں گے تب ہی جا کر ہم اپنی خسارے بند کریں گے اور آئی ایم ایف سے جھان چروہ پائیں گے برنا جیسے مصر پچھلے تیس پینتیس سال سے ساری عرب دنیا اور یورپ امریکہ کی مدد کے باوجود اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکا ہم بھی کھڑے نہیں ہو پائیں گے آج کے لئے اتنا ہی اپنے میز بان عبد الرحمن کو جا دیجئے اللہ لے کے پاس